اسلام علیکم دوستوں ایک دفعہ حاضر ہیں تھیری سسٹر تھیری سٹار کے اس خوبصورت چینل سے اور آج پیاری پیاری بچیاں جو بیٹھی ہوئی مسکرا رہی ہیں نہ جانے ان کی دلوں میں کیا چل رہا ہے آپ تمام احباب بھی ان کو دیکھ رہے ہیں اپنا اپنا تعریف کرا دیجئے سب سے پہلے جو ریڈ کلر میں بچی بیٹھی ہے ریڈ کلر کا جس نے اسکارس لیا ہوا ہے باواز بلند منحہ حسن اس وقت تشریف لائی ہوئی ہے ان کے ساتھ بیٹھی ہیں محترمہ اور ان کے ساتھ موجود ہیں اور ایک اور بیسٹ لوک والی شرٹ جس بچی نے پہنی ہوئی ہے اس کا کیا نام ہے ابیشہ یاسر دیکھیں ہمارے درمیان موجود ہے اور ابیشہ یاسر کو اچھا سا آج شیئر سنائیں گی ہم ان بچیوں کو سب کے ہاتھ میں پہتر ہے سب کے ہاتھ میں پہتر ہے سب کے ہاتھ میں پہتر ہے واہ 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 کلیپنگ بھائی ابیشہ یاسر کی ابیشہ یاسر نے ایک بہترین تشریف سنایا ہے اور اس وقت ہم ایک جس نوجوان کی طرف بڑھنے جا رہے ہیں روفی ہیوند کا یہ شہزادہ ہے روفی ہیوند سے تشریف لایا ہے اور ابھی اپنا تعارف ہمیں کرائیں گے اب ہم گھومتے ہیں شہزادے کے جانب اسلام علیکم میرا نام آیان مجیب ان کا نام ہے آیان مجیب صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آیان صاحب آپ ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ کوئی بات کوئی بات کو شیئر کرنا چاہیں گے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں چینل کو انہوں نے بتایا ہے کہ سبسکرائب کرلیں ان کی خاص خواہش ہے مفتی آیان صاحب کی کہ انہوں نے کہا ہے کہ چینل کو لائک کرلیں اور چینل کو کرلیں سبسکرائب سبسکرائب تو آج یہ سب بچے کس سلسلے میں جمع ہوئے ہیں آج بچہ افتار پارٹی ہے ہمارے ساتھ اسی سلسلے میں یہ تمام بچے جمع ہوئے ہیں ابیشہ یاسیز ذرا ہمیں اس ٹیبل کی جانب لے کر چلیے جہاں پر آپ لوگوں کی پسندیدہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں تاکہ ہمارے دیکھنے والے بھی اس ٹیبل کو دیکھ کر خوش ہو سکیں اور جان چکیں کہ یہ بچے افتاری میں کیا کھاتے ہیں ویسے آپ لوگوں کو افتاری میں کیا چیزیں پسند ہیں ایک ایک کر کے بتائیے اب انشاء آپ اپنا منح حسن صاحبہ فروٹ چارٹ کو پسند کر فرماتی ہیں محترمہ منح حسن صاحبہ ان کے ساتھ بیٹھی ہیں نابیہ یاسیر یہ رول پسند کرتی ہے ان کے ساتھ بیٹھی ہیں آرٹسٹ انشاء یاسیر فرنچ فرائز کی شوپین انشاء یاسیر جنہوں نے اپنا پسندیدہ انہوں نے افتاری بتائی ہے اور ان کے ساتھ بیٹھی ہیں ایک اور آرٹسٹ جن کے ٹراؤزر پر بھی ٹیتلیاں بیٹھی ہیں اور شرٹ کے اوپر بھی ہارٹ بنے ہوئے ہیں پنک کالر کے آپ کی پسندیدہ ڈش کیا ہے نیگٹس کی بھی ایک بلکل منفرد ایک ڈش انہوں نے بتائی ہے اور ایان سید صاحب درہا آپ بھی ان کے برابر میں تشریف لے جائیے تاکہ آپ کا بھی تاریف ایچی فریم میں ہو سکے دور سے بولیئے سننے والے نہیں سن پا سمو سے پسند کرتے ہیں ایان سید صاحب ہم آج درمیان موجود ہیں تو کیا اب ہم اس ٹیبل کی جانب بڑھ سکتے ہیں لیکن ابھی سگنل نہیں مل رہا ہے ہمیں ٹیبل کی طرف جانے کا وہاں سے کچھ مختلف قسم کے ایسے اشارے ہو رہے ہیں کہ ابھی ہم گفتگو کا سلچلہ یہیں سے جوڑے رہے جیسے ہی ہمیں گرین سگنل ملے گا ہم اس جانب بڑھیں گے تو آپ لوگ اپنے اپنے اسکولوں کا بتائیے اپنے اسکولوں کا نام اور اپنی پسندیدہ ٹیچر کا نام بھی بتا دیجئے اپنا سب سے پہلے یہ سوال بوجھا جائے گا پریکٹیکل اسکولین سسٹم کے شہزادے اپنی پسندیدہ میس کا نام بتائیے بہت مشکل فیش آ رہی ہے انہیں اپنی میس کا نام چوز کرنے میں پریکٹیکل سینٹر اسکول جائے سر ہیں جنہوں نے بتایا کہ ان کے پسندیدہ سر ہے ان کا نام سرکاشف کیا پڑھاتے ہیں آپ کو اسلامیات پڑھاتے ہیں ان کے سامنے موجود ہے ابیشہ یاسر آپ کے اسکول کا کیا نام ہے ہیپی ہوم آئی اسکول کی شہزادی اور ان کی پسندیدہ ٹیچر کا نام مس علینا اگر دیکھ رہی ہیں تو پہچان لیں ہے آپ کی شاگردہ یہاں بیٹھی ہے اس کے بعد مناہ حسن چائبہ آپ کا اسکول پریکٹیکل سکولین سسٹم کی ایک اور تعلیمین جی آپ بتائیے آپ کی پسندیدہ سر یا کوئی ٹیچر یا کوئی سر ان کا کیا نام ہے سر طیب جو وہ جو نہیں ہے ان کی طیب سویٹ کی دکان بھی ہے ناگن پہ یہ وہ نہیں ہے کیا پڑھاتے ہیں یہ کمپیوٹر پڑھاتے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں انابیہ یاسر ہیپی ہوم ہائی اسکول کی ایک اور ذہین طالبہ آپ کی کونسی پسندیدہ ٹیچر میس سباہت اگر دیکھ رہی ہیں تو پہچالنے اس بچی کو اور کیا پڑھاتی ہیں میس سباہت ایس ایسٹی اور سائنس کی ٹیچر ہیں ایک میس دونوں چیزیں پڑھا رہی ہیں اچھا ان کے ساتھ موجود ہیں انچہ یاسر ان کی پسندیدہ ٹیچر اور سکول میرے سکول جانا ہیپی ہومار سکول اور میرے پسندہ ٹیچر میس ایمن ہے میس ایمن کیا پڑھاتی ہیں میت پڑھاتی ہیں جب ہی اس بچی کا جو ہے نا میت بہت اچھا ہے اس کو پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑھتی ہے میس ایمن آپ بہت اچھا پڑھا رہی ہیں اب بڑھتے ہیں ہم اس ٹیبل کی جانب کیونکہ سگنل مل گیا ہے گرین تو چلیے ہمیں لے چلیے اس ٹیبل کی جانب چلیں آئیے جناب اب ہم جا رہے ہیں اس ٹیبل پر جہاں پر ابھی محفل سجے گی افتار کی اوہ شباش ماشاءاللہ تشریف رکھیں تشریف رکھیں ناظرین دیکھ سکتے ہیں اور ابھی رکھ جاؤ پنکھا رکھ جاؤ پنکھا رکھ جاؤ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کیا بہترین ٹیبل اس وقت سج گئی ہے سب ادھر کھڑے ہو جائے کی ادھر کھڑے ہو سارے ایک لائن میں یس اور سامنے دیکھئے صحیح ہے صحیح ہے چلو بھائی سب لے کر آؤ چلو بھائی اب سب دیکھیں بچے کہاں جا رہے ہیں دادا کو لینے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں کی دادا بھی تشریف لا رہے ہیں بیٹھ جاؤ ابھی شہ بیٹھ جاؤ دیکھ سکتے ہیں بچوں کی دادا مہرکہ حقیدے ہیں بچوں کی دادا بھی تشریف عرم کے بچوں کی دادا یور زمین بچوں کی دادا ورہ میں بچوں کی دادا ایک بیٹھ جاؤ آپ جان میں انتیار دیکھ جاؤ اور شربت کی تیاریاں اس وقت جاری ہیں روزہ کھولنے کی دعا کسی بچے کو آتی ہے کس کو آتی ہے وہ ہاتھ اٹھا دے درا سب کو آتی ہے تو ہاتھ اٹھا لیں سب پھر بتا ہے پھر بھی میں پوشی دوں گا پھر منہ کا ہاتھ بڑا چھوٹا سا اٹھ رہا ہے چلے سب بچے ماشاءاللہ روزہ کھولنے کی دعا جانتے ہیں اور شربت بھی ہے آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چلا بھئی شربت رکھو ٹیبل پر بچیوں نے خود ٹیبل سجائی ہے آج آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں شربت جو ہے وہ ان کی ٹیبل پر پہنچ رہا ہے ٹیزی کے ساتھ دو ہزار چوبیس کی افطار قریب ہونے جا رہی ہے آج کوئی بتا سکتا ہے کون سا روزہ تھا شاباز وہی بچہ بتا پایا جو رکھ رہا تھا چلو جلدی سے بیٹھ جاؤنا ابھیا ناظرین دیکھ لیجئے چلو بھئی ہمارے چینل کو لائک کر لیں سبسکرائب کر لیں جلدی سے ایک ساتھ بولنا شروع کر دیتے ہیں تم لوگ ایک بچہ بولے واضح منہ حسن ہماری ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں اس ویڈیو کو کتنے لائک سرانے چاہیے دس لائک تو بہت کم ہے ایک ملین لائک کم آنے چاہیے یہ بات ہوئی نا بات سمجھ میں آتی ہے اللہ حافظ یہ افتار کے بات کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں کی چہروں پہ مذکرانٹ آگئی ہے کیونکہ کھانے ہو چکے ہیں روزے کھل چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں پکوڑوں پہ نڑائی دیکھیں پکوڑوں پہ جنگ دیکھئے ناظرین دیکھ سکتے ہیں کیا چیز آیان تمہیں سب سے زیادہ مزے کی لگی کوئی ایک بتا دو مکرونی ان کو اچھی لگی ہے کیونکہ کھرین روزے کی موسیقی